دیش کے پور وراشت پتی اے پی جے ابول کلام کی آج پہلی پونتیتی ہے ستاس جولائی دوہزار پندرہ کے دن کلام نے اس دنیا کو الویدہ کہا تھا اس موقع پر آج رامیشورم میں ان کی سمارک کی نیو رکھی گئی کانس پردما کا ناورن کرتے ہوئے پینکییا نائیڈو نے کہا کہ ڈاکٹر کلام ہمارے دل اور دماغ میں ہمیشہ جیفت رہیں گے ان کے وچار ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ رہیں گے بھارت کے سلال کا جنر 15 اکٹوبر 1931 کے دن تمیل نارڈو کے رامیشورم میں ہوا تھا مسائل مین کے نام سے مشہور کلام کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی تھی انہیں اس وقت دل کا دورہ پڑا جب وہ شلونگ میں بھارتی پربندن سنستان میں سٹوڈنٹس کو سمبودت کر رہے تھے اے پی جے ابول کلام کی پوری زندگی یوگاؤں کے لیے پریڑنا سروت ہے وہ صاف دل کے سلجے ہوئے انسان تھی کلام نے بھارت کو اگنی اور پرتوی جیسی مسائلیں دی ہیں سال 1998 میں پوکھرن میں ہوئے پرمارو ٹیسٹ کلام کی بنا پورا ہی نہیں ہو سکتا تھا اس کے علاوہ سال 1992 سے 1999 تک کلام کیندر سرکار کے رکشہ سلاکار بھی تھے انہیں سال 1997 میں بھارت رتن سمبانت کیا گیا تھا ایپیج عبدالکلام سال 2002 سے 2007 تک بھارت کے راشتپتی رہے تھے انہوں نے دیش کے گیاروے راشتپتی کے روپ میں بھارت کے لیے کئی مہتپونڈ کام کیے تھے دیکھتے رہیں ڈی بی لائی